زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے آج تمام اراروں کو یرغمال کر کے رکھا ہوا ہے آج پچیس کروڑ عوام جو ہے پانکستان کی ان کو یرغمال اور گرمی رکھا ہوا ہے آج کس آزادی کی بات کرتے ہیں کیا سانس لینا ہی آزادی ہے پہلے مارشل لوہ سے لے کر بیتیس ساتھ تو بیتے ہمارا ملک کیوں ہے وہ مارشل لوہ کی اندرگے میں رہا اور جو سیویلین ملی بھی کچھ عرصے کے لیے تو وہ بھی ہم نے دیکھ دیا کہ کتنی آزادی اس ملک کو میسر آسکی اور کتنی آزادی عوام کو میسر آسکی آج اس کا شخصانہ چھے جزز کی جو انہوں نے مراصلہ لکھا ہے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو اور جو سپریم کورٹ کی پوری عدالت میں پوری جزز نے دو دن اس پر سے رازم بیس کی میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرط ناک حق شرط ناک حقیقت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر شہباز شریف جو جالی وزیر آزم ہے اس کے ساتھ ملاقات کی شیف ہمیں کم از کم اپنا اپنا برسہ ہی دیکھ لینا چاہیے تھا جب پہلا پاکستان کا چیف جسٹس سر عبد الرشید لہور سرکٹ پر آئے ہوئے تھے اس پر فیڈل کورٹ ہوا کرتی تھی یہ سپریم کورٹ 1956 میں بعد میں آئین کتابیں بنی تھی فیڈل کورٹ جو اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان کا تھا اس کے سربنا چیف سر عبد الرشید یہاں لہور سرکٹ پر تجریف لائے تو پاکستان کے پہلے وزیر آزم پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاکتنی خان میں اصطدا کی کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور سیکری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مراسلہ لکھا جواب دیکھیں کیا ملا چیف جسٹس نے کہا اور یہ ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جیوری شریف یہ ہوتی ہے نظام عدل کہ چیف جسٹس اس وزیر آزم کو جو غیر متنازہ تھا جو قائد آزم محمد علی جنہ کا دس سے راستہ جو آزادی کا علمبر ڈاڑ تھا اس کو بھی اس نے انکار کر دیا ملنے سے اور دکھا کہ چیف جسٹس رگریٹ چیف جسٹس معذرت کرتے ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے پرائم منسٹر پاکستان سے اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف عمام کے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں اور میں کوئی ایسا شائعبہ عوام کو نہیں دینا چاہتا پاکستان کے عوام کو کہ وزیر آزم کی ملاقات سے میرے فیصلے کو متاثر ہوئے ہیں تو یعنی جو اصول ہے کہ انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے جسٹس جسٹس مخل ہو رہی ہے مداخلت کر رہی ہے اور ججز نے لکھا اس میں کہ ہمارے تو بیڈروم میں بھی انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ایک جج صاحب کا برادر نسبتی کو اٹھا کر لے گئے اور بجلی کے کرنٹ لگائے بجلی کے کرنٹ لگائے گئے ایک سینئر پیونی جج کے برادر نسبتی کو اور اس کے بچوں کو بھی لے کر لے اس سے زیادہ ہر آسان کیا کیا جا سکتا ہے اور پھر جس سیشت جج کے گھر پہ انہوں نے پیٹرل بانک پھیکا اس کی شکایت جب کی گئی اور چیپ جسٹس کے پاس آئی بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کاربائی کرتے جنہوں نے اس کے خلاف یہ حرکت کی اس سے الٹا اسے جو ہے او ایس بی اور پھر اسے بھی پیٹریئٹ کر دیا پنجاب میں کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا تھا تو یہ ہے نظام عدل جسے جھکڑ کر زنجیروں میں پاندھا ہوا ہے اور یہ صرف اسلام آباد کی آئی کورٹ تک نہیں ہے مفقوظ یہ ساری ادارتوں میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئی کورٹ ہار میں بھی ایسے ہی ہے آئی کورٹ پشاور میں آئی کورٹ مفقوظتان میں آئی کورٹ زند میں ان کے نیہاں ایسے ہی ایسے ہی نرگا کیا گیا ہے تو کیا ایسے ہے نظام عدل آپ اس کو کہیں گے کہ نظام عدل آزاد ہے اور یہی جب ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک مقصود ایک مقصود جماعت اور ایک مقصود جماعت کے سربراہ اور ان کے قائدین کو منپسند فیصلے لیے جا رہے ہیں گلڈوز کیے جا رہے ہیں اور عدالت کے آزاد نہیں ہیں تو یہ ثابت کر دیا ان شید اجمز نے یہ مراسلہ لکھ کر اور شوکت صدیقی کے کیس پہ جب سبریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مرضی کی بنشل بنواتی تھی اور مرضی کے جو ہے فیصلے لکھواتی تھی اور کرواتے تھے اور جب شوکت صدیقی نے انکار کیا تو ہم نے ان کے خلاف تو کوئی کاربائی نہ کی لیکن سبریم جوڈیشل کانسل نے شوکت صدیقی کوئی بارک نہ دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ سبریم کورٹ نے نہ صرف کہا یہ بدنیت پر مبنی تھی یہ جو سبریم جوڈیشل کانسل کا فیضہ تھا بلکہ انہوں نے نکت اور نانڈیوڈٹ ہے اور اس کو بحال دیا لیکن راہے وہ ریٹائر ہو چکا تھا اور یہی دیکھیں یہ یہاں سے نہیں ہوتا ہٹو کے کیس میں 45 سال کے بعد 45 سال کے بعد آکے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا یہ میس ٹرائل تھا یہ ڈیو پروس اف لوگ فالو نہیں کیا گیا ارے بھائی اس کو فانسی دے کے لہن میں اتار کے پھر کہتے ہو ہم سے فانسی دی تھی خدا رہا 45 سال مت لینا مت لینا 45 سال کے 9 مئی کا شاہ سانہ جو یہ 9 مئی کا اور رامہ جو رچایا گیا ایک اور ہاتھ تھراؤ ہڈ عزیز پاکستان کی دلوں کی دھرگن وزیر آدم کو منحجم کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بکھیر انصاف کی مطمئنی ہے قوم انصاف کی مطلع دی ہے انصاف کی مطمئنی ہے متجسز اور مستمس ہے اور آپ کا کیا کیا ہے کہ یہ جو لولی پاپ دیا ہے وزیر آدم نے شرم آنی چاہیے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ نام مناسب تھا جو چھیک ججوں نے یہ مراسلہ لکھا ہے یعنی فیصلہ حکومت نے پہلے ہی دے دیا کہ یہ غلط لکھا گیا ہے یعنی چھیک ججل کو اٹھائی اور کٹیرے میں کھڑا کیا ہے اور پھر ایک ریٹائر جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹنز ریٹائر کو سول کمیشن بنا دیا ہے آپ سب وکیل ہیں جب ایک جج فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کے دو جج سکتے ہیں جب دو جج یہاں فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے تین جج سنتے ہیں بیٹھ کر یا پانچ جج سنتے ہیں وہ یہاں تو چھے ججز کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دو چھے ججز پر آپ ایک ریٹائر جج کی ہے اور یہ ایک ریٹائر جج صاحب بھی جنا میں بتا دوں یہ کس طرح چھنا گیا ہے میں جب صدر تھا ہائی کورٹ باہر میں انصان میں تو یہ وہاں موصوب پریکٹس کرتے تھے ان کا ووٹ ایسیس لی ایڈو کے جنر کے لیے انہوں نے مولوی اسحان انصاری کو دیا جو کہ جنرل زیا حق کا بڑا قریبی تھا اس کے ایسیس منٹ ایڈو کے جنرل بنایا گیا پھر ان کو جو ہے یہ کرتے کرتے جب یہ ماشاءاللہ جج بن گئے تو انہوں نے نوال شریف کا آٹھ سال آٹھ سال کی کنڈون کی دلے آٹھ شریف کو بری کیا سپریم کوٹ میں پھر صرف بری نہیں کیا شہباز شریف کی نا اہلی کو انہوں نے نظر سال میں ریبیو میں ریبیو میں انہوں نے جو ہے رسٹور کیا اس کو اور بحال کر اس کو وزیر آلہ یہ بن وزیر تو یہ ماشاء اللہ ان کا بھائی جلیل عباس گلانی وہ فورن منسٹر رہا ہے اور موجودہ بھی ماشاء اللہ وہ ایڈوائزر ہے تو ان کے پہلوقات شریف فیملی کے ساتھ جتنے قریبی ہیں آپ کی سوچ ہے اور پھر آفری نے اس کے بیجے کو جس نے لگل لکھا ہے کہ نہیں جس کا جو ہے پورا تنسوشیم بننا چاہیے اور کنونشن ہونا چاہیے اور اسی میں ہم بھی کہتے ہیں کہ فل کوٹ سبرین کوٹ کی فل کوٹ پیٹ کریں اس معاملے کو یہ بہت زنگین بات ہے اور بگرنا نو جال سے کب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس چھے جگز نے نالش کی یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ریٹائیٹ جاج سے سنے اور ریٹائیٹ جاج بھی وہ جو ماشاءاللہ اتنا کمپلائنٹ ہے کہ اس سے کچھ بھی لکھویا جا سکتا ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے جندہ ہے مقلہ جندہ ہے جندہ ہے مقلہ جندہ ہے جندہ ہے گا آج تمام مقلہ کو سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنا پڑے گا آج اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے انہوں نے عوام کا مہنڈیش چوری کیا ہے انہوں نے جیلی وزیر آدم بٹھائے جو اپنے ہلکے سے آر گئے ہیں انہوں نے جیلی آلہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے جو کیپچر کیا ہے انہوں نے ساتھ لینا عوام کا دشوان بنا بھی ہے پاکستان غلامی کبھی قبول نہیں کرے گا اور یہ مقلہ زجیرہ توڑ کر انشاءاللہ آزابی لے کر رہیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد مقلہ اتحاد زندہ اتحاد زندہ آباد